اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سادیا فوڈ ورڈ آج میں آپ کے لئے بنانے چاہ رہے ہوں وائٹ چکن امید ہے آپ کے بہت پسند آئے گا چلے شروع کرتے ہیں یہ میں نے اس کے لئے لیا ہے ہریمچے لیا ہے اور آدھا کلو دہی لیا ہے یہ آٹھ دس بدام ہے یہ پیاز میں نے لائٹ گولڈن کر لیا تھا بلکل لائٹ گولڈن کرنا ہے دو پیاز تھے میڈیم سائز کے اور یہ لسنہ درگ پیسٹ اور یہ ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اب سب سے پہلے میں ایک دیکھچی میں میں نے آئل لیا تھوڑا سا اسی میں میں نے سب سے پہلے اس میں میں نے وہ پیاز فرائی کر لیا تھے پہلے اب اسی میں میں چکن فرائی کروں گی اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے اس کو بھی تھوڑے سی آئل میں بھی اور بعد میں اسی آئل میں میں مسالہ فرائی کروں گی یہ میرا چکن فرائی ہو گیا ہے لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اس کا کلر اس کو اب میں نکال لوں گی اب یہ میں نے دوسری طرف بلینڈر میں یہ پیاز براؤن کیا ہوا پیاز لیا ہے ان کی میں پیسٹ بنا لوں گی یہ پندرہ بیس بادام تھے ان کے میں نے چھلکے اتار لیا تھے یہ پانچ چھ ہری مرچے ہیں اب میں آدھا دہی جو ہے نا اس میں ڈال کے اس کی میں پھاریک پیسٹ بنا لوں گی ان کی یہ دہی میں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر لیا تھا اب اس کی میں نے اچھی طرح سے پیسٹ بنا لی ہے یہ دیکھیں بلکل باریک پیسٹ بن گئی ہے اس کی اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں اب یہ اسی آئل میں میں نے یہ مسالے ہیں تیز پتے ہیں دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے دو بادیاں کے پھول ہیں یہ زیرہ ہے ایک چمچ کٹا ہوا موٹی لائچی سبز لائچی اور چار پانچ لونگ تین چار سبز لائچی ہیں اور دو موٹی لائچی ہیں اس کو میں ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی اب اسی میں میں لسن ادھرک کی پیسٹ ڈالوں گی یہ دو چمچ لسن اور دو چمچ ادھرک ان دونوں کو میں نے کٹھا پیس لیا تھا اب اس کو اچھی طرح بھوننا ہے یہ دیکھیں لائٹ گولڈن کلر ہو گیا اس کا زیادہ ڈارک نہیں کرنا اس کو بلکل لائٹ گولڈن اب اس میں میں یہ پیسٹ شامل کروں گی یہ سارے اس میں چلی گئی دہی میں ایڈ کروں گی اب اس کو بھی میں دو تین منٹ کے لیے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھا پن ہتم ہو جائے تین سے چار منٹ اس کو میں بھونوں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس نے بھی آئل چھوڑ دیا یہ میرا مسالہ بھون گیا اب اس میں باقی کا دہی میں ایڈ کروں گی اب اس میں سلسل چمچ لاتے رہیں تاکہ آپ کا دہی کرڈل نہ ہو جائے جب تک اس میں بوائل آئے گا تب تک میں اس میں چمچ لاؤں گی اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں مزید یہ تقریبا میں نے ڈیڑھ کپ پانی ڈال ہے ڈیڑھ سے دو کپ اب اس میں بوائل آ گیا تو اب میں اس میں چھکن ڈال دوں گی اب اس میں نمک جائے گا یہ تقریبا میں ایک کھانے کا چمچ میں نے نمک ڈالیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اپنے ڈال لیں اب اس کو میں کور کر دوں گی اور پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو پکنے دوں گی اب اس میں بلیٹ پیپر میں پیسیوی نہیں شامل کر رہی جب یہ پندرہ بیس منٹ کے بعد پاک جائے گا پھر میں اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں اس کو تقریبا پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کی گریوی بھی تھک ہو گئی ہے زیادہ آپ نے تھک نہیں کرنی کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہ ہودی تھک ہو جائے گی پڑی ہوئی یہ پیسیوی کالیمر چاہ دھا چمچ اس کو مکس کروں گی یہ بہت مزیہ کا وائٹ چکن بنتا ہے یہ کریم ہے آپ نے دودھ سے اتار کے بلائی بھی ڈال سکتے ہیں گھر میں جو کھلا دودھ ہوتا ہے لیکن یہ میں نے ٹیٹرہ پیکی یوز کی ہے چار سے پانچ چمچ اب میں نے فلیم بند کر دیئے چولا اس کا مکس کر کے تو اس کو میں سرونگ ڈش میں سرونگ کروں گی یہ میرا تیار ہے یہ ابھی گریوی اس کی دیکھیں یہ اس کی تھکنس یہ تھوڑی دیر بعد مزید تھک ہو جائے گا آپ اس کو انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آپ اس کو نان کے ساتھ سرونگ کریں یہ میرا ریڈی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ ہشکی بچی پر دیگر گر دیگر گر ہشکی بچی پٹ ڈ Beezie